صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے عبو بکر کیوں کہا جاتا ہے آپ کی کونیت صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے صدیق آپ کا لقب تھا یہ لقب کے تعلق سے جو واقعات ہے وہ یہ ہے یہ دلال النبویہ للبہقی امام بہقی نے دلال النبویہ میں ایک واقعہ نقل کیا اور اس میں جو میراج کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا اس سفر کے بعد لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری گئے گزرے ہو گئے مجنون ہو گئے اب کجی کجی باتیں کرنے لگیں کہ ایک رات کے ایک حصے کے اندر بیت المقدس جا کر آسمانوں کا سفر کر کے واپس آیا یہ شخص جھوٹا ہے ایک شخص پہنچا اور کہا عبو بکر صدیق کے پاس پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنو کہا کیا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا آسمانوں کا سفر کیا پھر آیا تو عبو بکر صدیق نے جس کی سچائی کی تصدیق کرنے والا صدیق کہتے ہیں اس کی سچائی کی تصدیق کر لے حق کو مان لے تو کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں پھر اس چیز کو مان لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا لخب پڑا صدیق یاد رکھی اسی طرح عناس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے تعلو سے آپ سنو فرما اور کہا عبو بکر رضی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کو کہا اور فرمایا اے اہد پہاڑ تم متحلو زلزلہ آیا تھا مطلب اس لیے کہ اس وقت تمہارے اوپر ایک صدیق اور شہید موجود ہیں آپ سم نبی تھے اور صدیق تبارہ لے کے روایت میں یہ بھی الفاظ ہے تم پر ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید تمہارے اوپر شہید کھڑا ہوا ہے اور مشرقین میں بھی ابو صوفیان اہد پہاڑ پہ جو عبو بکر صدیق عمر بن خطاب اور عثمان چلے گئے تھے تو ابو صوفیان بھی آیا اور کہا کیا اہد پہاڑ پہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جواب نہیں آیا آپ سم نے کہا خاموش رہا کیا تمہیں عبو بکر ہے جواب نہیں آیا کیا تمہیں عمر ہے جواب نہیں دیا گیا کیا تمہیں عثمان ہے جواب نہیں دیا گیا تھا گویا آج جو مسلمان اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ صحابہ میں ارخواست عبو بکر صدیق عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کی عزت اور احترام نہیں کرتے گویا وہ تو ابو صوفیان ایک مشرق سے بھی گئے گزرے کہ وہ شرک کی حالت میں تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کی بات مقام عبو بکر کا ہے عبو بکر کی بات مقام عمر کا ہے اور عمر کی بات مقام عثمان کا ہے وہ جانتا تھا اس لئے تو کہا ترتیب سے کیا تمہیں محمد ہے آپ سم نے کہا جواب من دو کیا تمہیں عبو بکر ہے اس کو پتا تھا کہ عبو بکر کا مقام دوسرا ہے نبی کے بعد کیا تمہیں عمر ہے اس کو پتا تھا کہ آپ سم کے بعد عبو بکر کے بعد کسی کا مقام ہے تو عمر کا ہے کیا تمہیں عثمان ہے اس لئے کہ اسے پتا تھا کہ آپ سم کے بعد کسی کا مقام ہے تو عبو بکر اور کسی کا مقام ہے تو عمر اور کسی کا مقام ہے تو عثمان ہے آج کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے ایک طبقے نے تینوں کو چھوڑ دیا اور ایک کا مقام نہ دیا ان کا بھی مقام ہے لیکن یہ مقام ان کے بعد ہے اور خلافت کا بھی دیکھی معاملہ ایسی اللہ نے رکھا جو ان کے مقامات خلافت دیو ایسی دی گئی ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول میں فلاں چیز کا آپ سے وعدہ چاہتی ہوں آپ نے کہا مجھ سے وعدہ لے لے یہ چیز تجھے مل جائیں کہا تمہیں نہ پاؤں تو کس سے مانگوں مطلب اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تمہارا انتخال ہو جائے محمد تمہیں کس سے لوں تو کا او وقر سے لے لینا تو کا او وقر کو نہ پاؤں تو کس سے لوں تو کا عمر سے لے لینا تو گ reservation면 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میرے بعد عمر اور اس کے عمر ہے کہ میں نہ پاؤں تو عمر کے پاس آنا مطلب وہ زندہ رہیں گے میرے بعد ان سے لے لینا اور اگر عمر کو نہ پاؤں وہ عمر سے پہلے انتقال کریں گے تو عمر سے لے لینا پہلے گوئے اللہ کے رسم درجات بتا دی میرے بات کوئی ہے تو عبقر پھر کوئی ہے تو عمر پھر کوئی ہے تو عثمان اور پھر کوئی ہے تو عالی ہے یہ ہے ترتیب یہ ہے ترتیب یاد رکھی تو گوئے وہ مشرک تھے ابو صفیان جانتے تھے مخامت کیا ہے حرارکی کیا ہے سمجھے تو آپ سمجھے کہا اے اہود حلومت تم پر ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق ہے تم پر اور ایک شہید ہے مطلب آپ نے اعلان کر دیا تھا بتا دیا تھا کہ شہید ہونے والے ہیں دو لوگ یہ بات صحابہ کو اس سے بھی بوتی کہ ہاں شہید ہونے والے ہیں اس لئے کہ آپ نے بول دیا نا تم پر ایک نبی اور چاری لوگ تھے توٹل اس پر بعد میں بہت صحابہ جمع ہوئے اور ایک صدیق تو صدیق کون تھے سب کو بتا عبقر اور شہید ہے تو دو لوگ سمجھے کہ یہ شہید کون ہے اور وہ دونوں بھی شہید ہیں عمر بن خطاب عثمان بن افان رضی اللہ عنہ بہر یال تو یہ تھی چند باتیں عبقر صدیق کی لخب کے تعلق سے کہ آپ کو لخب کیوں دیا گیا صدیق کا جب دنیا نے انکار کیا عبقر نے انکار کیا اس لئے وہ صدیق کہلائے اب عبقر صدیق رضی اللہ عنہ